لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری سرکار بنی اور اسی سے کہتے چلے آ رہے تھے تو اجودھا کی دھرتی پر بھب رام کا مندر بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی بہنوں بھائیو جائیے اجودھا کی دھرتی پر بائیس جنوری کو رام للا کی پرانڈ پرتشتہ ہونے جا رہی ہے آپ تب بھی درسن کرنے کے لیے پہنچیں یہ اپیل کرنا چاہتا اور ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو ہم لے جائیں گے اجودھا رام للا کا درسن کرانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو کسی بھی یعاتی پنتھ اور مجھب کی بہن بیٹی کیوں نہ ہو وہ ہماری بہن بیٹی ہے ہم لوگوں نے کہا تھا تین طلاق کی پرتھا کو ہم سماپ کریں گے جب سنسد کے دونوں صدنوں میں ہم کو احسر بل جائے گا اور آپ نے دیکھا سنسد کے دونوں صدنوں میں ہم کو بہمت ملنے کے بعد تین طلاق کی پرتھا کو ہم نے چھٹکی بجا کر سماپ کر دیا یعنی جو کچھ بھی ہم لوگوں نے کہا تھا اکشرسہ اس کا پالن کیا ہے یہ ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی ویسوس دیتا ہے اور آج بھی آپ سے میں کہہ کر جا رہا ہوں ہم اپنے شناوی گھوشنا پتر میں جو کچھ بھی کہیں گے اکشرسہ اس کا پالن کریں گے میں آپ کو یقین دلانا شاہتا ہوں بھارت کا یہاں تک پرسن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اس میں کیندر میں موڈی جی کے نیتر تمہیں کام کر رہی ہے میں جانتا ہوں راجستان کے لوگ بہت ہی پارکھی ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کون سرکار اچھا کام کر رہی ہے کون سرکار غلط کام کر رہی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فلا کام ہو گیا فلا کام نہیں ہوا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سچائی کو کوئی ماں کا لال لکار نہیں سکتا ہے کہ موڈی جی کے بھارت کا پردھان منتری بننے کے بعد انتراستی جگت میں بھارت کی پرتشتہ بڑھی ہے بھارت کا قد بڑھا ہے آپ کے شہطر کے لوگ بھی دنیا کے کچھ دیشوں میں گئے ہوں گے وہ بتلاتے ہوں گے اب اس کے پہلے چار دن میں جکارتا انڈونیشیا تھا بھارتواشیوں سے ہماری بھینٹ ہوئی وہاں میرے بہنوں بھائیوں حوصلہ بلند ہے کہا اس بار آپ کی سرکار نے بھارت میں کمال کر دیا ہے بھارت کو اب ساری دنیا میں بہت ہی سممان کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے پہلے انتراستی جگت میں انتراستی منچوں پر بھارت کچھ بولتا تھا تو بھارت کی باتوں کو لوگ انسنی کر دیتے تھے بھارت بول لہا ہے بھارت ایک کمجور دیش ہے آپ کو جان کر گوروں کی انہوت ہوگی میرے بہنوں بھائیوں کہ آج انتراستی منچوں پر بھارت کچھ بولتا ہے تو ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بول کیا رہا ہے یہ ہے بھارت ہے آپ نے دیکھا کہ جس سمیں روس اور یکرین کی لڑائی شل لہی تھی ہمارے بھارت کے بہت سارے نوزوان جو وہاں پڑھائی لکھائی کرنے گئے تھے اس سے لگ بھارت تیئی شعبی سجار جوان تھے تو ان کے ماتا پیتا جو بھارت میں رہتے تھے وہ لوگوں نے کہا کہ سرکاپ مہدی جی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمارے لڑکے یکرین میں جو فنسے ہیں اور یکرین پر لگاتار گولے چلنا ہے مسائل چل لائی ہے بم چل لائیں ان کو چاہے جیسے بھی آپ نکال کر یکرین سے بھارت لے آئی ہے بینو بھائیو بکٹ پریشتی میں اور کوئی ماں کا لالی اس کام کو نہیں کر سکتا تھا لیکن بھارت کا قدر جو بڑھا ہے دنیا میں اسی کا پرنام یہ رہا ہے کہ ہمارے پرشان منتری موڈی جی نے یہیں سے روس کے راشت پتی مسٹر پوتن کو ٹیلی فون ملایا اور ساتھی ساتھی یکرین کے راشت پتی جیلنسکی کو بھی ٹیلی فون ملایا اور امریکہ کے راشت پتی بائیڈن سے ٹیلی فون ملایا اور یہ کہا کہ آپ چار پانچ گھنٹے کے لیے یکرین میں یدھ روک دیجئے بمباری روک دیجئے ہم اپنے بھارت کے بچوں کو لے کر جو ہے بھارت آنا چاہتے ہیں کلپنا کریے کلپنا کیجئے روس بھی مان گیا یکرین بھی مان گیا اور امریکہ بھی مان گیا اور ہم لوگ یکرین میں فسے اپنے بھارت واسی بچوں کو لے کر جو ہے سیدھے بھارت آگئے یہ بھارت کا جو قد بڑا ہے اس کے خانے یہ ایسٹی پیدا ہوگی ہے اور ساتھی آپ کو جان کر آپ کہاں جو بہت آرثک معاملوں کی جانکار ہوں گے ان سے آپ بات کریے گا پہلے کیا پیکشہ بھارت کی آرثک طاقت بھی بڑی ہے دھن دولت کے معاملے میں ارث واسیہ کے آکار کے معاملے میں جو بھارت دو ہزار چودہ کے پہلے یعنی موڈی جی کے آنے کے پہلے جو دنیا میں یارہویں اسطحان پر کھڑا تھا بہنوں بھائیو سات ورسوں کے اندر بھارت وہ جمپ لے کر آج دنیا میں پانچویں اسطحان پر کھڑا ہو گیا اور آرثک معاملوں کے جو جانکار اس دنیا کے ہیں وہ کہتے ہیں اب اس سچائی کو نکارہ نہیں جا سکتا دو ڈھائی سال سماپت ہوتے ہوتے یعنی دو ہزار تیئیس آتے آتے دو ہزار ستائیس آتے آتے بھارت دنیا کے ٹاپ تھری کنٹریز میں آ کر کھڑا ہو جائے گا دنیا کے تین دیشوں کی کتار میں کھڑا ہو گا یہ بھارت کی عیشت ہے اور میرے بھائیو سن لینا ایسے ہی یہ سرکار اس دیش میں کام کرتی رہی یہ سچائی کو بھی نکارہ نہیں آ سکتا کہ دنیا میں ارث ویوستہ کے آکار کے معاملے میں اور طاقت کے معاملے میں سب سے بڑا کوئی دیش ہوگا تو ہمارا اور آپ کا دیش یہ بھارت ہو یہ سرکار کیسے کام کرتی ہے اس پر بہت کچھ نل بھر کرتا ہے اب جس مکہ منتری کے رہتے ہوئے میں بھی مکہ منتری رہ چکا ہوں بینو بھائیو ہمارے اتر پردیش میں یوگی ہیں کرے کوئی گڑ بڑ بینو بھائیو خات کھڑی ہو جاتی ہے ہم لوگ ہم لوگ اسے بردات نہیں کر سکتے اتر پردیش میں شکشہ منتری رہتے ہوئے پرینام جو پشتر سیشدی آتے تھے ہائی سکول انٹرمیڈیٹ کے میں نے نکل ویروہ دی کانون لاغو کر دیا چودہ فیسدی آیا چناؤں لڑے جاتے ہیں بہنو بھائیو تو کیبل سرکار بنانے کے لئے چناؤں نہیں لڑے جاتے ہیں چناؤں لڑے جاتے ہیں تو سماج بنانے کے لئے چناؤں لڑے جاتے ہیں دیس بنانے کے لئے چناؤں لڑے جاتے ہیں یہاں پیپر لیکھ ہو رہا ہے کیوں اپنے سترہ بار لیکھ ہوا ہے سترہ بار لیکھ ہوا ہے لیکن کم کم ایک جوان تو ہے اپنے یاد ہو جیسا جو کی برابر اس کے خلاف اپنی آواز بولند کر رہا ہے لوگ سوچتے ہیں پیپر لیکھ ہو رہا ہے یہ پاس ہو جاتے ہوں گے وہ کہیں ہم سے نعراج نہ ہو جائے وہاں آج نہیں بلند کرتے ہیں لا بہانی کی پرواہ کیے بینہ برائیوں کے خلاف کوریتیوں کے خلاف سنگھرس کرنا یہ ہمارے اپنے یادوں کا صبح ہو ہے اس کی یہ پرکرتی ہے بہت سوچ شمجھ کر پارٹی نے انہیں چناؤ کے میران میں اتارا اور بہنوں بھائیوں میں نے سنا اب وہ کہاں تک غلط ہے صحیح ہے مجھے جانکاری نہیں جو سنا ہے کیونکہ میں جنتا کی آنکھوں میں دھول ہوں کر کبھی راج نیت میں نے نہیں کیا ہے راج نیت کیا ہے تو جنتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر راج نیت کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں گلت تتھے کوئی میں نہیں رکھنا چاہوں گا لیکن جہاں تک مجھے جانکاری ہے دو لاکھ مہلاؤں کے ساتھ بد سلوکی کی اف آئی آر درج ہوئی ہے اور گھلوت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری مہلائیں فرجی اف آئی آدھ در جکرہ دیتی ہیں کیا کر رہے ہیں جس کی حکومت میں مات آئیں بہنیں سرکشت نہیں ہیں اس کو حکومت کرنے کا کوئی نائٹی کا دکار نہیں ہے میرے بہنوں بھائی پیپر لیگ سبترہ بار ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا آپ اس راجستان کی بھوشش جو بھی ہماری یہ پیڑی ہے نوجوانوں کی آپ اس کے بھوشش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کیسے ہم سسکت راجستان بنائیں گے کیسے ہم سمانیت راجستان بنائیں گے کیسے ہم سعیمانی راجستان بنائیں گے لوگ یہ سنیں گے وہاں بچے ڈھکل کرتے ہیں لانت ہے اسی حکومت کو اور میں بڑھائی دیتا ہوں میں نے یادوں کو جس طریقے سے انہوں نے ابھیان چلایا ہے سنگھرس کیا ہے اس کے لیے جائپور میں جائپور جلے میں ہی ہے نا جائپور میں یہ کوئی ہتیا ہو جاتی ہے روڈ ریج کی ہٹنا ہٹیا نہیں ہوتی ہے روڈ ریج کی ہٹنا ہو جاتی ہے اس میں ایک ویکتی مر جاتا ہے ایک سمپردائی کا آپ پچاف لاکھ روپے دے دیتنے ہیں ترکاری نوکری دے دیتنے ہیں آپ جو ہے ان کو ڈیری بوتھ دے دیتے ہیں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں کوئی آپٹی نہیں ہے دیجئے دینا بھی چاہیے لیکن انہیں جن کی ہتیاں ہوئی ہے کنہیہ لال کا دلہ کٹ گیا کٹا گیا اودھے پور میں بھیل باڑا میں تاپڑیا چتاڑ گھر میں رتنلال سونی جھالا باڑ میں کرشنا بالوکی الوور میں حریف جاتو جوگیش جاتو چرنجیولاد سینی یوگندر جاتو برثل کے ان لوگوں کو کیوں نہیں ملنا چاہیے ان کے پریوار کو کیوں نہیں ملنا چاہیے وہی مدد تشتی کرنہ کی رائیٹی کہ وہ جس سمبرداشتیں آتے ہیں ہم ان کی مدد کر دیں گے تو اس قوم کے سارے لوگ خود سو جائیں گے اور ہمارے پکش میں اپنا مددان کر دیں گے ہماری سرکار بن جائے گے کیا دماثہ ہے ہے نو بھائیو جات اپنت مجھب کے آدھار پر سرکار نہیں چلائی جانے چاہیے بلکہ انصاف اور انسانیت کے آدھار پر ہی چلائی جانے چاہیے گھلو صاحب کر کیا رہے ہیں اب یہ جود پور میں میں دیکھا دنگا ہوا آگ لگی ہوئی تھی چل رہا تھا جود آپ کو مکڑنی نیت سوئے تھے بکاس کی پہلی سرطھ ہوتی ہے میرے بہنے بھائیو کانون بیوستہ کا چھت درست ہونا یعنی کانون بیوستہ چھت درست نہیں ہے تو اس راجعہ کا اس دیس کا کشی بھی صورت میں بکاس نہیں ہو سکتا یہ حالت ہے راجعہ ستان کی کیسے راجعہ ستان کا بکاس ہوگا توشتی کرنے سے نہیں ہوگا سب کی شنطہ کریں گے تب ہوگا ایسا کوئی تیوہار نہیں ہے جبکہ لوٹ ہنسہ ہتیا کہ کوئی افراد کہیں کہیں پر نہ ہو جائے یہاں تک کہ مجھے بتلایا گیا کہ ایک کانگریس کی بیدھائک ہیں انہوں نے کہا کہ میں کانگریس کی بیدھائک ہوں پھر بھی مجھے در لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہو جائے گا یہ بیدھائک ہی اپنے کو اور سرکشت محسوس کر رہی ہے بہن بھائیوں تو کیا کیا ہوگا ایسے راجعہ آٹھ سال کی بچی سانشور کی دو ناوالک بیٹیاں ناغور میں ساتھ سال کی بچی گلو سا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بچیوں کا پراد کیا تھا آپ چپی ساتھ کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے بہن بھائیوں کہ آئیسی ہی حکومت کو ہم کو چننا چاہیے اور ہماری سرکار اس سیما تک جا کر کام کرتی ہے محلاؤں کے ستکتی کرنا کے لئے کئی پروبابی قدم اٹھائے ہیں بہت بستار میں جا کر اس کی چرچہ نہیں کرنا چاہوں لیکن حال میں ہی ایک سب سے بڑا قدم یہ کانگریس کے لوگ تیس پینتیس ورثوں سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کی سنسد میں بھارت کی ورہم ثباؤں میں اور بھنن بھننے جو سنسدائیں ہیں ان میں محلاؤں کو تینتیس سیزدی کا آرکشن ملنا چاہیے کہ ان کا پرتلت ہونا چاہیے تب ہی جا کر محلاؤں کا سسکتی کرنا ہو پائے گا کوئی سرکار نہیں کر پائی ہم لوگوں نے بھی کہا تھا بہنوں بھائیو سرکار بننے کے بعد پشت بہومت ملنے کے بعد